آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز راجستان پردیش کے سیکر میں استطعت ان کے دیوالے میں ماتھا ٹیکنے جاتے ہیں اگر آپ بابا کھاٹو شام کے باقت ہیں تو آپ راجستان میں سیکر کے شام بابا کے مندر کے پاس لکھی میلہ لگتا ہے اس میں آپ جا سکتے تھے یہ میلہ اس سال فالگن مہنے میں بارہ سے اکیس مارچ تک چلا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے سیکر سے اشوک سونی کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی داداد میں یہاں پر واہنوں کا ریلہ دکھائی دے رہا ہے واہن کتنی داداد میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے بابا کھاٹو شام کے درشن کے لیے ان کے بھاقت چلے جا رہے ہیں اور دھج بھی آپ کو ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ مہا بھارت کے ید سے اس کا سمبند ہے مہا بھارت کے ید میں کورو پانڈاو کا ید لڑ رہے تھے جب یہ سوچنا کھٹوت کچھ کے پتر بربریق تک پہنچی تو انہوں نے اپنی ماتا سے کہا وہ بھی کلچیتر میں چل رہے ید میں شامل ہونا چاہے تھے اس ان کی ماں نے کہا بربریق آپ پسیم شکتیوں کو دھارن کرنے والے اس لیے شکتی کو پریوگ کسی بھی کبھی بھی کسی بھی نربل پر مت کرنا یا پھر اس دل پر مت کرنا جو ہار رہا ہو تم ہارے ہوئے کو سہارا دینا اس کا مطلب ہے جو پکش ہار رہا ہے تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے یہ بات سن کر بربریق ید بھومی پہنچ گئے بھگوان شریف کرشن کو پتا تھا ید میں کون ہارے گا اس لیے بھگوان شریف کرشن نے یہ بات جانتے تھے کہ بربریق کس کا ساتھ دینے والے ہیں بربریق کو کورو کا ساتھ دینے سے روکنے کے لیے بھگوان شریف کرشن نے برامر کا وشنہ دہارن کیا اور بربریق سے ان کا شیش دان میں مانگا بربریق کے دوارہ دان مانگنے پر بربریق سمجھ گئے کہ یہ کوئی دیوتا ہے جنہوں نے کسی کارن سے ایسا دان مانگا ہے بربریق نے برامر دیو سے اصلی روپ میں آنے کو کہا بھگوان شریف کرشن اپنے اصلی روپ میں آئے تو بربریق ان کے درشن پا کر پرسند ہو گئے دشی کے دن اپنا شیش کاٹ کر دان میں دے دیا کلیوگ میں خارے کا سہارا مانا جاتا ہے کھاٹو شام مہراج کو یہاں دیکھئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے دھوجہ لیے دھرم دھوجہ لیے کس طرح یہاں پر ناچتے گاتے ہوئے بھگوان کھاٹو شام کے انعائی آپ کو جاتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے بھگوان شریف کرشن جانتے تھے کہ بربریق کتنا شکتی شالی یودہ ہے کتنے شکتی شالی یودہ ہیں اس لئے انہوں نے بربریق کے شیش کو اٹھا کر امرت کا لش میں ڈال دیا جس سے بربریق امر ہو جائیں اس طریقے کی پورانک کتھائیں بھی ملتی ہیں اس کے بعد انہوں نے پوری یودہ کو دینے کی اچھا جتائی شریف کرشن نے ان کے سر کو سب سے لمبی سب سے اونچی پہاڑی پر رکھ دیا جس سے کہ بربریق پورا یودہ دیکھ سکیں دراصل بھگوان شریف کرشن سے بربریق نے یہ آگرہ کیا تھا کہ وہ پورا یودہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی بربریق کے سمر پڑا بہاوں کو دیکھ کر بھگوان شریف کرشن نے کھاٹو شام کو وردان دیا کہ کلیوگ میں ان کا نام پوجا جائے گا اس کے بعد بربریق کو بابا کھاٹو شام کے نام سے جانا جاتا ہے اس محتم کے قرآن راجستان سیکر جو راجستان میں ہیں میں لکھی میلہ لگایا جاتا ہے دس دنوں تک چلنے والے اس میلے میں لاکھوں کی تعداد میں بابا کھاٹو شام کے بھگت پہنچتے ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر پرتمائے لے کر آتے ہوئے آپ کو شرط دھالو دکھائی دے رہے ہوں گے سمجھے ریجنس ایف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے سیکر سے لکھی میلے سے اشوک سونی کی ریپورٹ کھاٹو شام کو کلیوگ میں ہارے ہوئے لوگوں کا سہارا مانا جاتا ہے نربلوں کا سہارا مانا جاتا ہے کھاٹو شام کی شروعات میں جمین کے نیچے بابا کھاٹو شام کا سر ملت ہے اس کے ملنے کے پیچھے ایک کہانی مانت ہے کہ یہاں سے جہاں سے بابا شام کا سر ملت ہے تو وہاں ایک گاہ آتی تھی اور جس کے تھن سے سویم ہی دودھ نکل کر اس جگہ پر گرتا رہتا تھا جب لوگوں کو دھیان اس بات پر گیا تو وہاں خدای کا فیصلہ لیا گیا خدای میں بابا شام کا سر نکلا اس کے سر کو ایک پروہت کو سوب دیا گیا اس کے بعد راجستان کی تدکالین راجہ روپ سنگھ نے اس جگہ مندر بنوانے کا انہیں سپنا آیا سپنا آنے کے بعد اس جگہ بابا شام کا مندر بنوایا گیا سماچار ایجنسی افیلیا کی سائنیت کے لیے اشوک سونی کے لیے سیکر سے راجستان کے سیکر جلے میں ستت خاتو شام مندر کو دس سو ستائیس ایسوی میں راجہ روپ سنگھ نے بنایا تھا اس کے بعد سترہ سو بیس ایسوی کے قریب دیوان ابھائے سنگھ نے مندر میں کچھ بدلاؤں کے ساتھ پر نرمان کرایا مندر کی بناوٹ کی بگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پتروں اور سرگمل بنو کا اپیوگ کیا گیا ہے مندر کے باہر ایک پراثنک اچھے جہاں جبکہ مندر میں ایک کنڈ بھی ہے جہاں لوگ اسنان کرتے ہیں بابا وقتوں کی منوں کا امنا پوری کرتے ہیں یہاں پر چننی اور دھاگے باندھے جاتے ہیں فرمون مہا اس میں بابا کو گلاب بھی چڑھایا جاتا ہے اگر آپ راجستان کے سیکر میں لگنے والے لکھی میلے کی درشن کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو جائپور پہنچنا ہوگا جائپور سے اسی کلومیٹر دور خاتو گاؤں میں یہ مندر استحت ہے رنگس نام کا ریلوے سٹیشن اس کے سب سے قریبی ریلوے سٹیشن ہے اور وہاں سے آپ سڑک مارک سے بابا خاتو شام کے درشن کے لیے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے دلی یا اس پاس کی جگہوں سے پانچ سے چھ گھنٹے میں آپ راجستان کے سیکر پہنچ سکتے ہیں جہاں بابا خاتو شام کا دربار سجا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس قدر سجاوٹ ہے اور بھکتوں کی تعداد بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے سیکر راجستان سے اشوک سونی کی ریپورٹ وشیش روپ سے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سنبات آتا اشوک سونی راجستان میں اس میلے کو کور کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور بھی ان کے دوارہ وہاں سے لگاتار ہی جانکاریاں بھیجے جا رہی ہیں ہم بابا خاتو شام کے سنبند میں جو بھی جانکاریاں آتی جا رہی ہیں اسے آپ سے ساجہ کرتے جائیں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ خبریں پسند آ رہی ہیں تو انہیں آپ لائک سے سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے کمنٹ باکس میں نیچے لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر آجر ہوں گے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی